دوسرے پارے کی ابتداء ہوتی ہے تحویل قبلہ کے ذکر سے یعنی جو قبلہ بدل گیا تھا اس کے ذکر سے اصل مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً سولہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف موہ کر کے نماز پڑھتے رہے لیکن آپ کی دلی عرضو یہ تھی کہ قعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار کر دیا جائے جو کہ ملت ابراہیمی کبھی ایک حصی اور ظاہری شعب تھا آپ کی قدیم عرضو کی تکمیل یوں ہی کہ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرما دیا تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد یوتوں مشرقوں اور منافقوں نے بھی بے بنیاد اعتراضات اٹھائے لیکن اس معاملے میں یہود جو تھے وہ پیش پیش تھے وہ بظاہر بڑے تعجب سے لیکن حقیقت میں اناد کی بنا پر کہتے تھے کہ انہیں کس چیز نے اس قبلے سے پھیل دیا جس کی طرف روح کر کے یہ پہلے عبادت کیا کرتے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ فرما دیجئے کہ ساری سمتیں خواب مشرق ہو یا مغرب ہو اللہ تعالی کی ہی کی ہیں پس اسے ہی اختیار ہے کہ جس سمت کو چاہے قبلہ مقرر فرما دے گویا یوں کہا گیا کہ ساری جہاد اللہ تعالی کی ملکیت ہیں کسی بھی جہت کو دوسری جہت پر اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی فضیلت نہیں کسی بھی ڈیریکشن کو اور نہ ہی کوئی ڈیریکشن خود قبلہ بننے کے صلاحیت بدتا ہے بلکہ وہ اللہ تعالی کی حکم سے قبلہ بدتا ہے لہٰذا تحویل قبلہ کے بارے میں ان کے اعتراضات کی کوئی حقیقت نہیں یوں بھی اصل اہمیت کسی جہت کی طرف توجہ کو نہیں بلکہ اصل اہمیت اللہ تعالی کی طرف توجہ کو حاصل ہے ان آیات کا مطالعہ سے اللہ تعالی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن عدب بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ شدد اشتہاق اور انتظار وحی میں بار بار آسمان کی طرف اپنی مبارک نگاہی اٹھاتے تو تھے مگر تحویل قبلہ کا سوان نہیں کرتے تھے کہ شاید اللہ تعالی کا فیصلہ اور اس کی رضا عدم تحویل ہی میں ہو شاید اسی مناسبت سے اللہ تعالی نے تحویل قبلہ کا حکم دینے کے فوراً بعد ہی اہل ایمان پر اس نعمتِ عزمہ کا ذکر فرمایا جو انہیں سراج منیر اور بشیر و نظیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت میں عطا ہوئی ہے مستقل قبلہ کا تعیون بھی اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے اور ہدایت کے لئے عظیم شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنا بھی ایک بہت بڑا بےمثال احسان ہے تحویل قبلہ کی بحث کو سمیٹتے ہوئے آخری اور فیصلہ کو ان بات جو ارشاد فرمائی گئی ہے ان کا حاصل یہ ہے کہ حقیقی نیکی کا میار مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنا نہیں بلکہ حقیقی نیکی کا میار یہ ہے کہ اقائد اعمال معاملات اور اخلاق سب کا رخ صحیح ہو اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لئے صرف چہرے کا رخ ہی نہیں بلکہ دل اور پوری زندگی کا رخ بھی بدلنا ہوگا اس آیت کریمہ کو علماء کرام نے بڑی اہمیت دی ہے اور اس سے کم و پیش سولہ قوائد اخوص کیے گئے ہیں اس آیت کریمہ سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ دین اسلام محض چل ایسی مذہب رسوم کا نام نہیں ہے جنہیں عبادت خانے اور خانکہ میں ادا کیا جاتا ہے بلکہ اس دین کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے یہ ہر جگہ انسان کے ساتھ رہتا ہے گھر میں بھی اور بازار میں بھی مسجد میں بھی اور مدرسہ میں بھی سیاست و حکومت میں بھی اور تجارت اور معاشرت میں بھی یہ مسلمان کی ہر جگہ نگرانی کرتا ہے اور مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہر قدم دین کی روشنی میں اٹھائے اس آیت کریمہ کو آیت بر کہا جاتا ہے اور اس کے بعد جو حکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں انہیں ابواب بر کہا گیا ہے گویا پہلے اجمالی طور پر نیکی کے اصول بتانے کے بعد آگے ان کی جزوی تفصیلات اور حکامات کو ذکر کیا گیا ہے یہ حکام مسلمان کی معاشی، معاشرتی، تجارتی، ازدواجی اور جہادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں یہ حکام ہم اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں ان میں سے دو حکم ایسے ہیں جو آیت کبیر سے پہلے ذکر ہوئے ہیں اور یہ جو آیت کبیر ہے اس کا ترجمہ سننا آپ لوگ کے لئے بہت ہی ضروری ہے آیہ نمبر 177 ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف مو کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابتداروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی بابندی کرے اور زکاة کی ادائی کی کرے جو وعدہ کرے تب اسے پورا کرے تنگ دستی، دکھ درت اور لڑائی کے وقت صبر کرے یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پریزکار ہیں سبحان اللہ چونکہ زمانے جائیلیت میں صفا و مروہ پر دو بطھ رکھے ہوئے تھے جن کی مشرقین عبادت کرتے تھے اس لئے قبول اسلام کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم صفا مروہ کا تواف کرنے سے بچھتے تھے یعنی صفا مروہ کا صحیح کرنے سے بچھتے تھے اس لئے فرمایا گیا کہ ان کا تواف کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں یعنی ان کی صحیح کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں مشرقین از خود بعض چیزوں کو حلال اور بعض چیزوں کو حرام ٹھہرا لیتے تھے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا حرام وہ چیزیں نہیں جنہیں تم حرام کہتے ہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو صرف ان چیزوں کو حرام کیا ہے وہ ہے مردار بہتہ ہوا خون خندیر کا گوشت یا ہر ایسا جانور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی بھی چیز کھا لے تو اسے کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ کھانے کا مقصد حصول لذت نہ ہو اور نہ ہی قدر ضرورت سے تجاوز کرے واقعی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے شریعت اسلامیہ کی بنیاد عدل پر ہے اس لئے مسلمانوں پر قصاص فرض کیا گیا یعنی مقتول کے بدلے قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا چاہے مقتول اور قاتل کے درمیان سماجی خاندانی مالی اور جسمانی اعتبار سے کتنا ہی تفاوت کیوں نہ ہو قصاص میں زندگی ہے قاتل کی بھی اور مقتول کی بھی جب قاتل کو اپنے جنگ کی سزا ملنے کا یقین ہوگا تو وہ شدت غضب کے بوجود اپنا ہاتھ قتل سے روک لے گا اس کے رک جانے سے مقتول اور قاتل دونوں بلکہ ان کا خاندان بھی قتل و قتال سے بچ جائے گا اسلام نے قتل کی سزا میں رحمت اور عدل دونوں چیزوں کا جمع کر دیا ہے مقتول کے اولیاء اور ورثہ کو اگر قصاص کا مطالبہ کریں تو یہ عدل ہوگا اور اگر وہ معاف کر دیں یا دیت لینے پر راضی ہو جائیں جسے بلڈ منی کہتے ہیں تو فضل احسان اور رحمت ہوگی ایسا صاحب مال جسے اپنی موت قریب آ جانے کا احساس ہو جائے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں وسیعت کر جائے ہر عاقل بالغ مسلمان پر روز فرض ہیں روز اگر واقعی تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے رکھے جائیں تو انسان میں تقوی پیدا کرنے کے ساتھ انسانی احساسات کو بھی پیدار کرتے ہیں جس مہینے میں روز فرض کیے گئے ہیں اسے یہ خصوصیت اور فضیلت بھی حاصل ہے کہ اگر اس میں قرآن جیسی عظیم الشان کتاب نازل ہوئی ہے اور مسافروں اور بیماروں کو روزہ چھوڑنے اور قضا کرنے کی اجازت دی گئی ہے رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ جمع جائز ہے لیکن احتقاف کی حالت میں جائز نہیں کسی بھی باطل اور ناجائز طریقے سے مال کمانا جائز نہیں خواہ وہ جوہ ہو چوری ہو خضب اور رشوت ہو یا خرید فروغت کے ناجائز طریقے ہو قمری تاریخ کا استعمال فرض کفایہ بھی ہے اور اسلامی شعار بھی ہے کئی عبادات کا مدار ان کی معرفت پر ہے مسلمانوں پر جہاد و قتال فرض ہے جہاد کا مقصد علیہ کلمت اللہ ہے چونکہ حق و باطل اور خیر و شر کے درمیان ٹکراؤ ازل سے ہے اور ابتک رہے گا اس لیے جہاد بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ جہاد کے لیے ہمیشہ مستعد رہیں اور دشمنوں کے سامنے کمزوری ظاہر نہ کریں ورنہ جرمِ ضعیفی کے سزا مرگِ مفاجات کے سوا کچھ نہیں اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن حج بھی ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سے مسلمان سال میں ایک بار مساوات کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے بلدِ حرام میں جمع ہوں اور وہاں اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کی مناسق اور عمال ادا کریں حج کا حرام چند مخصوص مہینوں میں باندھا جاتا ہے البتہ عمرہ پورے سال میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے حج کے دنوں میں تجارت و خرید فروخت جائز ہے زمانہ جاہلیت میں مشکوں نے بہت ساری رسوم اور بدات کا ادافہ کر لیا تھا جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ قریش مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے تھے اور میدانِ عرفات میں جانا اپنی توہین سمجھتے تھے انہیں حکم دیا گیا کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح عرفات جا کر واپس آئیں اور اپنے لئے کوئی الگ تشخص ثابت نہ کریں یوہی مشکین مینہ میں جمع ہو کر آبا و اجداد کے مفاخر بیان کرتے تھے ان سے یہ کہا گیا کہ وہ آبا و اجداد کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں یہ آج کے دور میں بھی ہوتا ہے لوگ حج پہ جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے بجائے دنیاوی باتوں میں ملوگ سو جاتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کا دمن میں بتایا گیا ہے کہ اہمیت اس بات کو حاصل نہیں کہ کیا خرچ کیا جاتا ہے اصل اہمیت اس عمر کو حاصل کرنا ہے کہ کہا خرچ کیا جاتا ہے اور کس نیت سے خرچ کیا جاتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جان و مال کو صحیح مسخف پر خرچ کرنا ضروری ہے جو شخص مرتد ہو جائے اس کے سارے عمال باطل ہو جاتے ہیں اور وہ جہنم کا حق دار ہو جاتا ہے اور دنیا میں اس کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ سمجھاؤنی کے باوجود بھی باز نہ آئے تو اسے قتل کر دیا جائے شراب اور جوہ میں اگرچہ ظاہری اور مادی منافع ہیں لیکن اس میں جسمانی، عقلی، مالی، اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے جو نقصانات ہیں وہ منافع کے مقابلے میں کہی زیادہ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث یعنی خباستوں اور مناہوں کی جڑک قرار دیا ہے بعد اجتماعی بیماریوں کا نشان رہی کے بعد خاندانی مسائل بیان کی جا رہے ہیں کیونکہ خاندان ہی ایک اچھے معاشرے کی بنیاد بنتا ہے ان مسائل کی ارتداء ازدواجی تعلقات سے کی جا رہی ہے اس سلسلے میں پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ مشرق مردوں اور عورتوں سے کسی صورت بھی نکاح جائز نہیں ہے البتہ کتابی عورت کے ساتھ مسلمان مرد نکاح ہو سکتا ہے مگر بہتر یہی ہے کہ تابیہ کے ساتھ نکاح کی بجائے کسی مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کیا جائے اس حکم قرآنی سے یہ نکتہ سمن میں آتا ہے کہ اسلام میں ازدواجی رشتے کی بنیاد خلق اور دین پر ہے حسب و نصب یا غناء یا حسن و جوان پر نہیں کیونکہ یہ عرضی چیزیں ہیں نہ ہی یہ حقیقی سکون اور راحت کے زامن ہیں اور نہ ہی سعادت کا سبب بنتی ہیں البتہ ازدواجی زندگی کے سفر میں نیک اور خوف خدا رکھنے والا ساتھی سفر کے ساتھ بہت سارے مراحل کو آسان کر دیتا ہے اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک قاتون کو قیمتی خزانہ سے تعبیر کیا ہے حالت حیث میں بیوی کے ساتھ جماعت جائز نہیں کیونکہ حیث کے خون میں ایسی نجازت اور ایسے جراسیم پرشیدہ ہوتے ہیں جن کے وجہ سے میاں اور بیوی کی سہت کو خطرہ ہو سکتا ہے البتہ آبس میں بہت سو گنار اٹھنے بیٹھنے اور اکٹے کھانے پینے کی اجازت ہے جبکہ یہودی اس کی بھی اجازت نہیں دیتے اور نصارہ جماع کو بھی برا نہیں سمجھتے ویا اسلام نے دوسرے بہت سے معاملات کی طرح حیث کے معاملے میں بھی افراد و تفرید کے بجائے اعتدال کی راہ اختیار کی ہے اگر کسی شخص نے قسم کھالی کہ وہ چار ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا تو چار ماہ گزرنے کے بعد خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی البتہ اگر اس نے رجوع کر لیا تو نکاح باقی رہے گا لیکن قسم کا کفارہ اس پر لازم ہوگا سورة البقرہ میں جتنی تفصیل کے ساتھ طلاق عددت اور رداد کے مثال بیان کیے گئے ہیں اتنی تفصیل کے ساتھ کسی دوسری صورت میں بیان نہیں کیے گئے ہیں اس سلسلے میں یہ جان لینا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں طلاق کے قابل نفرت ہونے کے باوجود مخصوص حالات اور مجبوریوں کے بنا پر طلاق کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ بعض اوقات میں میہ بیوی میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو اپنی بدقلا کی بدکرداری یا باغیانہ رویہ کی وجہ سے گھر کو جہنم بنا دیتا ہے جہاں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ایسے صورت میں طلاق کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں رہتا اسلام نے طلاق کے اجازت دینے کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سارے اصلاحات بھی کی ہیں زمانہ جاہلیت میں طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں تھی سو سو بار طلاق دے کر بھی رجوع کر لیا جاتا تھا اسلام تین سے زائد طلاق کے اجازت نہیں دیتا دو طلاق کے بعد تو رجوع کیا جا سکتا ہے بگر تیسری طلاق کے بعد رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی شوہر نے مہر کے صورت میں بیوی کو جو کچھ دیا ہو جو کچھ دیا ہو اسے واپس لینے کی اجازت نہیں البتہ خلا کے صورت میں اجازت ہے خلا یہ ہے کہ عورت اس شر پر پورا مہر یا اس کا کچھ حصہ واپس دینے کے لیے امادہ ہو کے اسے طلاق دے بھی جاتا خلا کے لیے زوجین کی رضا مندی ضروری ہے اگر طلاق کے افتہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے مگر کسی وجہ سے اس کے ساتھ بھی نبا نہ ہو سکے تو وہ اس سے طلاق لینے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہیں اسے حلالہ کہا جاتا ہے آج کل حلالہ کے نام پر جو ڈراما کیا جاتا ہے اس کے کرنے والے اور کرانے والوں دونوں پر حدیث میں لانت کی جئی ہے طلاق کے بعد عورت کو محض عذیت سے دوچار کرنے کے لیے رجوع کرنا جائز نہیں کیونکہ اسلام عدل و احسان کا دین ہے جو کہ کسی پر بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا خواب بچہ ہو یا بڑا ہو مرد ہو یا عورت ہو اس لیے اسلام نے دودھ پیتے بچوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں سبحان اللہ آج تو پوری دنیا میں دھنورہ پیتا جا رہا ہے کہ ماں کے دودھ کا کوئی نعم البدل نہیں مگر اسلام نے اس وقت ماں کو اپنے بچوں کو دودھ پلانے کا حکم دیا تھا جب پوری دنیا جہالت کی تاریخی میں ڈوبی ہوئی تھی اور ماں کے دودھ کی افادیت کسی کو معلوم نہیں دی اگر بالفرض میہ بیوی کی جدائی واقع ہو جائے تو بھی دودھ پیتے بچے کی پرورش اور اسے دودھ پلانے کا زیادہ حق ماہی کو حاصل ہے طلاق اور جدائی کی سزا اس معصوم بچے کو دینا جائز نہیں طلاق ہو جائے یا شوہر کی وفات ثانیہ پیش آ جائے دونوں صورتوں میں عورت پر عدت لازم ہے عدت طلاق تین ہے جبکہ عدت وفات چار ماہ دس دن تک ہے جو عورت زمانہ عدت میں ہو اس سے نکاح کے بارے میں اہد و پیمان لینا منع ہے البتہ دل میں خواہش رکھنے اور اشارہ و کنائے میں اپنی خواہش کا ادھار کی اجازت ہے خاندان اور معاشرہ کی اصلاح اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتی ہے لیکن اس کے لئے حق اور حق کے انصار و اعوان کی بقا ضروری ہے جہاد کا مقصد حق اور حق کے علم بدداروں کی بقا ہی ہے اس لئے قرآن کریم میں جہاد پر بڑا زور دیا گیا ہے اور موت کے ڈر سے جہاد سے راہ فرار اختیار کرنے والوں کی شدید مضمت کی گئی ہے بعض مقامات پر اس حوالے پر امم اصلاح کے قصے بھی ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں یہاں دوسرے پارے کے اختدام پر بھی دو قصے مذکور ہیں پہلا قصہ ایسی قوم کا ہے جو تعاون کی بیماری پھیل جانے کے بعد موت کے ڈر سے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوتی ہے لیکن یہ فرار انہیں موت سے نہ بچا سکا اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی تدبیر انسان کو تقدیر سے نہیں بچا سکتا تقدیر سے نہیں بچا جا سکتا دوسرا قصہ بنی اسرائیل اور حضرت تعلوت کا ہے جن کی قیادت میں دوسرا قصہ بنی اسرائیل دوسرا قصہ بنی اسرائیل اور حضرت تعلوت کا ہے جن کی قیادت میں جہادی صفات سے مالا مال تھوڑے سے لشکر نے اپنے سے کئی گناہ بڑے لشکر کو شکست دے دی یہ قصہ ایسا تھا کہ خود بنی اسرائیل کے بھی صرف خواس ہی کے علم تھا عوام اس سے بے خبر تھی نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے تاریخ کی اس بھولی بسری داستان کا بیان ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا رابطہ اس ذات سے ہے جس کی نظر سے تاریخ کی کوئی کڑی بھی عجل نہیں اور یہ کہ آپ واقعی سچے رسول ہیں اس لیے اس قصے کے آخر میں فرمایا گیا یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں اور بلا شبہ آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں